معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین آج مکہ مکرمہ سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کافی رکاوٹیں لگائی گئی ہیں اور اس وقت خانہ کعبہ کی مسجد میں نمازوں پر پبندی آئید ہے اور اب امام کعبہ شیخ عبد الرحمن اسودیس نے ظاہرین کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو رکاوٹیں حفاظتی تدبیر کے طور پر قائم کی گئی تھی اب سہودی حکومت نے انہیں ہٹانے کی منظوری دے دی ہے یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے اطراف رکاوٹوں کی وجہ سے ظاہرین حجر اسود کو بوسا ملتظم پر دعائیں مانگنے اور حتیم میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے رکاوٹیں قائم کرنے سے قبل وہ حتیم میں بھی نماز ادا کرتے تھے ملتظم پر جا کر دعائیں بھی مانگتے تھے اور حجر اسود کو بوسا دینے کی سنت ادا کر پاتے تھے ملتظم خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جو دروازے اور حجر اسود کے درمیان واقعہ ہے جس سے چمٹ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اب آزمین کعبت اللہ کو چھو سکیں گے حجر اسود کو بوسا دے سکیں گے اور حتیم میں داخل ہو سکیں گے رکاوٹیں ہٹنے کے بعد آزمین کی بڑی تعداد نے خانہ کعبہ کو چھو کر دعائیں کی اور نماز اور نوافل ادا کیے ناظرین اس متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کمٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا